چیئمن پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوشہ خانہ کیس میں سزا کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی موطل کرنے کی استدا کر دی وکیل عطیف خوصہ نے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے پاس نظر سانی کا مکمل اختیار ہے چیئمن پی ٹی آئی کے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے دلائل کا آغاز کر دیا دلائل کی تیاری کے لیے وقت مانگ لیا کہا سزا مواصلی کی درخواست پر فیصلہ مواصلی کی کوئی استدان نہیں کی گئی کیس کی تیاری کے لیے دو ہفتے دیے جائیں جس پر چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا اس کا مطلب ہے چیئمن پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کر دیا جائے چیف چسٹر سامیر فاروق نے کہا آپ تحریفی درخواست کریں ہم آرڈر پاس کرتے ہیں